پن وقتہ نماز کی پابندی میرے ایرو مرشب کا عمل پیغام ہے سب ہی پیشت بولتے ہیں آپ ہی نہیں سب کو یہ نہیں پیشت عمل کرنا ہے پن وقتہ نماز کی پابندی یہ ہمارا سب سے پہلا پیغام ہے دنیا دی پیغام ہے جو نماز نہیں پڑتا وہ جانور سے پتر ہے جانور کو اللہ نے نماز پڑھنے کا حب نہیں دیا وہ نہیں پڑتا تو انسان ہوگا نماز نہیں پڑتا جانور سے پڑتا ایوان سے پڑتا تو یہ ایک کتاب تھی جو ہم پڑھ رہے تھے بچپن میں بہت چھوڑے تھے چہل سبخ اس میں یہ کہا تھا کہ از بے نمازی خوک بہتا خوک کہتے ہیں خیوہ و کاف خیوہ و کاف خوک کہتے ہیں فارسی میں سور بھو از بے نمازی خوک بہتا بے نمازی سے سور بہتا ہے یہ در در کہہ دیکھتے ہوگا ہے ہم کو پڑھوہ نہیں ہے یہ بھاگ جائے لہا یہ مجھے توفہ نہیں لگ دے گا نہیں یہ اگر حق بات کہہ کے بھاگ گیا تو ناراض ہوا تو یقین جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا ہے بات سمجھنا ہے تو عرض کہنا تھا نماز کی پابندی خود بھی نماز پڑھو اگر خلاقہ ہو تو اپنے حلقے والوں اپنے چاہنے والوں اپنے موتخدین سے نماز کی پابندی کی بات کرو نماز کی پابندی کی تاقیب کرو نماز کے بغیر اللہ کے عطاب سے تم بچ نہیں سکتے سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت سب سے زیادہ تمہاری جو عبادت اللہ کو پسند ہے وہ ایمان ہے اس ایمان کا اچنام اخائد اہل سنت وہ جمعہ دے اس کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ دو تمہاری عبادت پسند ہے وہ نماز اللہ کے لئے نماز کا لامہ ہے نماز چھوڑو نماز چھوڑنا بہت خطرناک چھوڑ بہت خطرناک چیز ہے نماز پڑھنا بہت فائدہی چیز ہے نہیں تو یہ بات یاد رکھو تمہارا سب سے پہلا پہلا ہو نماز تردنے کرنا نہ تم نماز ترد کرو نہ تمہاری بیوی نہ تمہارے بچے تمہارے بچے سات سال کے ہو جائے بیٹیاں بیٹے تو ان کو نماز پڑھنے کی دے نماز پڑھنے کا حکم دو اس کے بعد جب وہ دس سال کے ہوگر بھی نماز نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھاؤ حالانکہ ان پر نماز فرض نہیں ہے اگر دس سال کی لڑکی ہے بالی نہیں ملی ہے تو اس پر نماز فرض نہیں ہے دس سال کا لڑکا ہے بلوخ کی عمر کو نہیں پہنچا اس کو نماز فرض نہیں لیکن نماز نہ پڑھے دس سال کی لڑکی ہے دس سال کی لڑکا نابالکہ اور نابالکہ لڑکی بھی نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر پڑھانے کا حکم ہے تو تم کو کیا کرنا ہے حالانکہ پچاس سال کی عمرو کی نماز نہیں پڑھتی اور اگر کوئی دنبالی میں مقتلع ہو گئے تو ہم سے نہ کہنا کہ ہم نے نہیں کہا کوئی پریشانی میں مقتلع ہو گئے تو تم نہ کہنا ہم سے کہ بھائی جو نے نہیں کہا مماز نہ پڑھنے والا خود کو حلاکت میں ڈال رہا ڈال دیا ہے اب اس کا اثر نہیں ہوئی الگ بات ہے ٹائم بام رہ دیا گیا ہے اب وہ ٹائم نہیں آیا ہے نماز نہ پڑھنے والا تم نے اپنے عام اپنے وجود کو فدا کرنے کا جو ہے ٹائم بام وہ رہ دیا ہے وقت آیا نتباہ ہونے کا اس سے پہلے وہ ٹائم بام کو ختم کرو اب تو سمجھ آنا ہے مگر میں یہ اس تلاحات بھی زبان سے نکالنا پسند نہیں کرتا آپ کو سمجھانے کے نہیں جاتا تم سام سے کھتے ہو بے وکوف ہو سام کے خالق سے نگتے ہو کس داہی نے تمہیں تعلم دیئے اسلام کی کس نے تمہیں یہ دین سکھایا ہے؟ تم نے سیکھا اسلام جائلوں سے تم نے اسلام شہدانیوں سے تم نے سیکھا اسلام گناہداروں سے تم نے سیکھا اسلام زانیوں سے تم نے سیکھا اسلام جسے دین کی اے بھی زیدی نہیں آتی اس سے میں تم کو پسند آنے والی بات کرنے والا نہیں مجھے حق کو پسند آنے والا نماز کی پابندی نہ کرے اور آمیری آمیری ہوئی نہیں سکتا بے نمازی اخائد کیا ہیں جانو اخائد صحیح اخائد نصلا کرو نماز کی پابندی کرو یہ نفل کام ہے آپ جو کر رہے ہیں آپ یہ نفل کام ہے کرے تو سواب ہے نہیں کرے تو خجبی نہیں لیکن ایک وقت کی نماز قضا کیا ہے ایک وقت کی نماز قضا کرنے والے کا نماز جہنم کے اس دروازے پر نل دیا جاتا ہے جس دروازے سے وہ جہنم بجائے جاتا ہے اگری شریعت میں تو خیر بند رہے گئے گئے اگر مجھے آپ اپنے سے افضل سمجھتے ہیں تو میرا حکم ہے سمجھو اگر غرابت سمجھتے ہیں تو میرا مشورہ سمجھو اگر ادنا سمجھتے ہیں میں تو آپ سے ادنا ہی ہوں عمل تو بہت خلاب ہے لیکن عمل خلاب ہے اس لئے میں آپ کو صحیح بات نہیں بتاؤ ایک ڈاپٹر خود شیبر کا پشک ہوتا ہے لیکن شیبر والے کو گلتا ہے یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ یہ دوا لو یہ دوا لو کرتا ہے انہیں خود سے ڈیابیٹک ہوتا ہے تو میں کوئی لچارج میں نہیں میں کوئی کار نہیں مجھے تو بس نسبت ایک کام آئیں گی مجھے میرے پاس عمل کیا ہے تو عرضے کرتا تھا نماز کی پابل ان شاء اللہ سامس نمید ہے پہنے کسکر لوگ کرنا ہے الحمدللہ اب بھی شروع کریں اب نہیں تو کب کریں پچاس کے جھے میں چل رہا ہے کاروان آپ کا اب نہیں تو کب کریں گے کب کریں گے تو اسے کم عمر بڑی کتنے گورستان میں جا کر آبد ہو گئے بہت بری بات ہے اللہ کا بے نمازی بہت مات ہو گئے خدا کا بہت بڑا نافرمان ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرا ہے ارے میرے پاس تو کار ہے نا ارے میرے پاس تو ٹوویلا رہنا ارے میری دکان تو چمک رہی ہے نا یہ مرسم جو باہر والا حملہ کرے گا نہیں کرے گا یہ دن کی بات باہر والے سے بچ سکتے اندر والا ایک سیکنڈ ہے تمہاری زندگی ختم ایک سیکنڈ آئین ڈالمے میں وہ عجب چاہے تمہاری ہستک آشیاں ہوں گے خاک کا ڈھر بن جائے تمہاری تمہارے وجود کا نشیمہ ہم کس سے ملتے ہیں اللہ کا خوف گزارنے والے سے ملتے ہیں ہمارا عوض گزارتا ہے ہی بتیں جب نہیں ہوں جاتے ہیں ہر چھوڑ کو جاگو اس کے پنج بڑھتے ہیں ستار ایساہ وہ مولیسا بھائی سے یونس ایسا وہ نواز ایسے وہ شفیح ایسا وہ انہیں بھائی سے جو تم سے زیادہ جائے ہی ہے اس کے ساتھ بیٹھ ہو گئے تو تمہارا جہل پڑے گا اس کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں ہاں خیلوں ضائع کرتے ہیں کچھ نہیں مرسی کرتے ہیں نہیں کچھ کا ہاں ہوں ضائع کرتے ہیں یہ زندگی کچھ ایک لمحے کی قیمت دونوں جہان کی دولت نہیں ہوسکتی زندگی کچھ مہت کے بعد اگر آپ اللہ سے جائے ایک منٹ ایک منٹ کی زندگی دیتے ہیں جو جائلہ ہے وہ سب تجھے دیتے ہیں تیزہ میں نہ دیتے ہیں ہعرمapa نہ دیں اپنی نوستان دی منٹ جہ diss сигدی اور عمر ہوں مرک دے ہیں مہت پر سمجھائے ہیں فانچ سنناристا سننا عمل حلو ہے عمل کے بھی ایم آم شکھتے عمل جانے گا کار چلانے کا یہ بہت سکتے کیوں